موسیقی ہلو نموزکار آداب سترکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں آپ کا پسندیدہ کار کرم نظر دنیا پر اسرائیل اور فلسطینی ریزسٹنس گروپ ہماس کے بیچ شروع ہوئی جنگ کے ساتھ ہی دنیا بھر میں میڈیا سٹار ورلڈ کو سچی خبروں کی وجہ سے بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اسرائیلی قبضے سے فلسطین کی آزادی کی سپورٹ میں دنیا بھر میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جانے والے دو بڑے مذہبی رہنما کھل کر سامنے آئے ہیں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سیدہ علی خامنائی اور عراق کے آیت اللہ سیستانی کے بڑے بیانات سامنے آئے ہیں ادھر ہماس کے ایک لیڈر نے بیرود سے ایک اہم بیان دیا ہے ادھر اسرائیل ہماس کے قبضے میں جانے والے علاقوں کو خالی کرانے اور غازہ میں بمباری کرنے میں مصروف ہے فلسطینیوں کی لمبی لڑائی جاری رکھنے کی تیاری ہے خبریں کافی اہم ہیں آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دوانہ نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سیدہ علی خامنائی نے کہا ہے کہ غازہ قتل عام کے جواب میں اسرائیل کو قرارہ تماشا لگے گا پریس ٹی وی کے مطابق وہ آج تہران میں امام علی آرمی افسر یونیورسٹی میں گریجویشن سیرمنی میں بول رہے تھے انہوں نے کہا کہ زائونی وادیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ غازہ کے لوگوں کے قتل عام کے نتیجے میں انہیں ایک اور قرارہ تماشا لگے گا انہوں نے زور دے کر کہا کہ یہ زائونی وادیوں کے لیے بڑی مسیبت لائے گا کیونکہ انہیں فوجی اور خفیہ دونوں معاملے میں کبھی پورا نہیں ہونے والی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے ادھر اسرائیل نے آج بھی غازہ میں امارتوں پر بے رہمی سے حملے جاری رکھے جبکہ اسرائیل کے ساؤت کے علاقوں میں حماس اور اسرائیلی فوجوں کے بیج لڑائی جاری رہی اب بھی حماس کے ہاتھوں میں کئی علاقوں کا قبضہ ہے ہمارے دیکھنے والوں نے کل صحیح اعتراض کیا تھا کہ حماس نے اسرائیل کے علاقوں پر قبضہ نہیں کیا ہے بلکہ اپنے یعنی فلسطینی علاقوں کا قبضہ واپس حاصل کیا ہے آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ سات اکتوبر کے اس واقعے میں قبضہ کرنے والی زائونی حکومت کو فوجی اور خفیہ دونوں معاملوں میں کبھی پوری نہیں ہونے والی ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے سبھی نے ہار کا ذکر کیا ہے لیکن میں اس کے نقصان کے کبھی نہیں پورا ہونے پر زور دے رہا ہوں انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ تباہ کاری زلزلہ یعنی حماس کا حملہ قابض اسرائیلی حکومت کے کچھ خاص انفرسٹرکچر کو تباہ کرنے میں کامیاب رہا ہے جنہیں اتنی آسانی سے دوبارہ نہیں بنایا جا سکتا انہوں نے فلسطینی جوانوں کے ذریعے اکیلے ہی اسرائیلی فوج پر بھاری الٹ پھیر والے حملے کرنے کے لیے ان کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ ہم ماہر اور سمجھدار پلان کرنے والوں اور فلسطینی جوانوں کے ماتھے اور باہوں کو چومتے ہیں لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ حالیہ کامیابی غیر فلسطینیوں کا کام ہے وہ غلط اندازے لگا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہار کے لیے اسرائیلی خود مجرم ہیں لیکن انہوں نے پیڑت یعنی وکٹم کا رول لبھانے کا آپشن چنا ہے زائونی وادیوں کے کاموں نے ان پر یہ مسیبت ڈالی ہے جب ظلم اور کرائمز حد پار کر جائیں جب ظلم اپنے عروج پر پہنچ جائے تو اسے توفان کا انتظار کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ موجودہ تاریخ میں کسی بھی مسلم ملک نے کبھی بھی اسرائیل جیسے دشمن اور ظالم حکومت کا سامنا نہیں کیا ہے اور نہ ہی کوئی ملک فلسطینی نیشن جتنا دباؤ گھیرہ بندی اور کمی میں رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ امریکہ اور انگلینڈ نے کسی بھی ظالم سرکار کا اتنا سپورٹ نہیں کیا ہے جتنا اسرائیل کی نقلی حکومت کی مدد کی ہے آیت اللہ خامنائی نے اسرائیلیوں کے ذریعے فلسطینی مردوں، عورتوں، بچوں اور بزرگوں کا قتل کرنے مسجد الاخصہ کی بے عدبی کرنے نمازیوں پر حملے اور زیونی یہودیوں کے ذریعے کیے جانے والے حملوں پر بات کی آیت اللہ خامنائی نے سوال کیا کہ کیا ہزاروں سال پرانے فلسطینی نیشن کے پاس ان سبھی ظلم اور کرائمز کا توفان لانے کے علاوہ کوئی اور حل ہے انہوں نے حماس کے ذریعے اسرائیل کے خلاف کیے گئے آپریشن الاخصہ اسٹروم کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کا بہادری بھرا کام ہڑپنے والے دشمن کے کرائمز کا جواب ہے جو برسوں سے چل رہا تھا اور حال کے مہینوں میں اس میں تیزی آئی ہے اور اس کے لیے اسرائیل کی موجودہ سرکار گنہگار ہے آیت اللہ خامنائی نے آگے کہا کہ حالانکہ اب جبکہ ظالم دشمن اسرائیل کو تھپڑ مل گیا ہے اس نے خود کو مظلوم دکھانا شروع کر دیا ہے اس کام میں دوسرے لوگ بھی اس کی مدد کر رہے ہیں اور دنیا کا میڈیا بھی اس کی مدد کر رہا ہے اسرائیل کے ذریعے خود کو مظلوم کے طور پر پیش کرنا سو فیصد جھوٹ اور غلط ہے کیونکہ فلسطینی لڑا کے غزہ کی گھیرہ بندی کو توڑنے اور زیونی وادیوں کے فوجی اور شہری مرکزوں تک پہنچنے میں کامیاب رہے ہیں آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ چاہے جو بھی ہو یہ ہڑپنے والی حکومت مظلوم نہیں ہے یہ ظالم حملہور جاہل اور ارلیونٹ ہے لیکن یہ مظلوم نہیں ہے یہ ظالم ہے اور کوئی بھی اس شیطانی رکشس کا مظلوم چہرہ نہیں بنا سکتا فلسطینی ہیلتھ منسٹری نے آج کہا ہے کہ ہماس کے غیر معمولی آپریشن کے بعد سے اسرائیلی ہوائی حملوں میں کم سے کم سات سو چار لوگ مارے جا چکے ہیں اور تین ہزار نو سو سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ اسرائیلی ظلم فلسطینی جوانوں کو اور زیادہ نیڈر اور مضبوط بنائے گا انہوں نے فلسطینی آتھارٹی کے محمود عباس جیسے لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ دن چلے گئے جب کچھ لوگ آتے تھے اور دبی زبان سے ظالم کے ساتھ تالمیل کر کے فلسطین میں اہدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے آج فلسطینی نوجوان جاگ رہے ہیں اور فلسطینی لوگ کامیابی کے ساتھ پلان بنانے کا کام کر رہے ہیں اسی لیے دشمن کا یہ سمجھنا غلط ہے کہ وہ مظلوم کا چہرہ بنا کر اپنے ظالم حملے جاری رکھ سکتا ہے ادھر عراق کے مقدس شہر نجف میں رہنے والے دنیا بھر میں عزت کی نظر سے دیکھے جانے والے مذہبی رینوما آیت اللہ سید علی الحسینی سیستانی نے غازہ پٹی پر لگتار ہو رہے اسرائیلی حملوں کے بیچ دنیا بھر کے مسلمانوں سے فلسطینی لوگوں کی مدد کرنے کی اپیل کی ہے پریس ٹی وی کے مطابق کل آیت اللہ سیستانی نے ایک پیغام میں کہا ہے کہ ہم سبھی مسلمانوں سے فلسطین کے مسلم لوگوں کی مدد کے لیے آگے آنے کے لیے اپیل کرتے ہیں انہوں نے اپیل کی کہ وہ حملہ آوروں کو روکنے فلسطینیوں کے ہڑپے ہوئے حقوق کو دوبارہ حاصل کرنے اور انہیں اسرائیل کے حملے سے بچانے کے لیے بہترین کوششیں کریں انہوں نے کہا کہ فلسطین کی اسلامی زمین کو ہتھیانے والے حملہ آور سے بچائے جانا چاہیے اس دوران یونائٹیڈ نیشن کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گٹریس کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کے اس اعلان سے بہت بے چین ہے کہ وہ فلسطینی ریزسٹنس کے بڑے پیمانے پر آپریشن کے بعد غزہ کی پوری گہرابندی شروع کرے گا اور وہ بجلی کھانا اور اندھن میں سے کسی بھی چیز کی اجازت نہیں دے گا گٹریس نے کہا کہ غزہ کے سبھی دروازوں کو بند کرنے کے اسرائیل کے فیصلے سے پہلے بھی وہاں کی حالت بہت خراب تھی انہوں نے انٹرنیشنل کمیونیٹی سے فورا انسانی مدد مہیا کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ میں سبھی متعلقہ فریقوں سے غازہ پٹی میں فسے اور بے سہارہ فلسطینی شہریوں کو فورا انسانی مدد پہنچانے کے لیے یونائٹیڈ نیشن کی پہنچ کی اجازت دینے کی اپیل کرتا ہوں اسی بیچ حماس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اور حضب اللہ نے حملے کا پلان بنانے میں مدد نہیں کی لیکن پھر بھی وہ لڑائی میں شامل ہو سکتے ہیں ٹائمز آف ازرائیل کے مطابق بیروت میں رہنے والے حماس کے اہم ممبر علی براکے نے کہا ہے کہ حماس نے کچھ محدود کامیابی کا پلان بنایا تھا لیکن آئی ڈی ایف کے اس طرح سے کولیپس ہونے پر وہ بھی تاجب میں ہیں حالانکہ اسرائیل سرکار کے لوگ اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ اس حملے میں تہران شامل ہے علی براکے نے کہا کہ غازہ کے اندر صرف کچھ ہی سینئر کمانڈروں کو اسرائیل پر بڑے اچانک حملے کے بارے میں پتا تھا لیکن ایران اور حضب اللہ جیسے صحیح ہوگی اگر غازہ کو تباہ کرنے والی جنگ جاری رہی تو وہ لڑائی میں شامل ہوں گے ٹائمز آف اسرائیل کا کہنا ہے کہ سیٹرڈے کو ہوئے حملے نے اسرائیلی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کو پوری طرح سے چوکر نہ کر دیا کیونکہ حماس کے سینکڑوں بندوق برداروں نے بارڈر کی بارڈ پارک کی اور کئی شہروں میں توڑ پھوڑ کی جس میں نو سو سے زیادہ فوجی اور شہری مارے گئے اور ایک سو سے زیادہ کو قیدی بنا لیا گیا ہے براکے نے کہا کہ حملے کا پلان غازہ میں حماس کے تقریباً آدھا درجن سینئر کمانڈروں نے بنایا تھا اور یہاں تک کہ حماس کے نزدی کی دوستوں کو بھی حملے کے وقت کے بارے میں پہلے اطلاع نہیں دی گئی تھی انہوں نے ان ریپورٹوں کو غلط بتایا کہ ایرانی سیکیورٹی افسران نے حملے کا پلان بلانے میں مدد کی تھی اب پچھلے ہفتے بیروت میں ایک میٹنگ میں اسے آگے بڑھایا گیا تھا براکے نے کہا کہ صرف مٹی بھر حماس کے کمانڈروں کو زیرو منٹ کے بارے میں معلوم تھا ساتھی انہوں نے کہا کہ حماس کی سینٹرل کمان یا پولیٹ بیورو سے کوئی بھی میمبر پچھلے ہفتے لبنان کی راجدانی بیروت میں نہیں تھا حماس کے میمبر نے قبول کیا کہ ایران اور لبنان کے حزباللہ نے اب سے پہلے حماس کی مدد کی ہے لیکن دوہزار چودہ کی غزہ جنگ کے بعد سے حماس اپنے راکٹ خود بنا رہا ہے اور اپنے لڑاکوں کو خود ہی ٹریننگ دے رہا ہے آپ کو بتا دوں کہ ایک ازرائیلی سینئر افسر نے کل کہا تھا کہ ان کے پاس ایسے اشارے ہیں کہ ایران نے حماس کو بڑے پیمانے پر گسپیٹ اور خطرناک حملے کے لیے اکڑی رہا ہے اسرائیل کے سابق پرائم منیسٹر نفتالی بینٹ نے بھی کہا ہے کہ آخرکار اسرائیل ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہے جو حماس اسلامی جہاد اور حزباللہ کو چلا رہا ہے جب ہم حماس اسلامی جہاد حزباللہ اور ایران کا سامنا کر رہے ہیں تو ہم نازی نظریہ کا سامنا کر رہے ہیں میں نے یہ بات پہلے نہیں کہی ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ آئیں گے اور قتل عام کریں گے بچوں کا گلہ کار دیں گے یہ جانور ہیں حکومت کے دشمن نہیں ہیں ہمیں اس سے ایسے نپٹنا ہوگا جیسے کہ وہ نازی ہوں ہم نازیوں کے ساتھ جو کچھ کریں گے ویسا ہی ان کے ساتھ کریں گے یہ بات نفتالی بینٹ نے کہی ادھر حماس کی فوجی شاخ القسام برگیڈ کے سپوکس پرسن ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ دشمن کی ہار کا وقت آ گیا ہے انہوں نے کل کہا کہ ساٹھ گھنٹے سے زیادہ وقت گزرنے کے بعد اور کافی فوجی ہتھیار اور ایکوپمنٹ ہونے کے باوجود دشمن فلسطینی لڑاکوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے انہوں نے کہا کہ زیونیوں کی طرف سے بار بار مسجد الاخصہ کی بے عدبی کیے جانے کے بعد اسرائیل پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور ہم نے دشمن کے بہت سے فوجیوں کو قیدی بنا لیا ہے ہم لمبی مدت تک جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں اور زمینی لڑائی کو انہوں نے ایک مزاق بتایا انہوں نے کہا کہ دشمن نے یہ سوچا تھا کہ ویسٹ بینک کے لوگوں کا کوئی نہیں ہے اسی وجہ سے اس نے پچھلے دو برسوں میں ہمارے سیکڑوں لوگوں کا قتل کر دیا اور ہزاروں کو زخمی کر دیا الاقصہ توفان آپریشن اسرائیل کے گناہوں اور ظلم کا جواب ہے اور ان کی شروعات اسرائیل نے کی تھی کئی علاقوں میں جنگ جاری ہے اور ہم فلسطینی جوانوں اور ہتھیاروں کو جنگ کے علاقے میں بھیجیں گے تاکہ زائونیوں کو قیدی بنا سکیں اور ہمارے جوانوں نے مرکاوہ ٹینکوں اور دوسرے فوجی ہتھیاروں کو ناکارہ بنا دیا ہے القصام برگیٹ کے سپوکس پرسن نے کہا کہ ہم جنگ جاری رہنے کی حالت میں قیدیوں کی عدلہ بدلی کے بارے میں بات نہیں کریں گے انہوں نے زائونیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری جیت کا وقت ختم اور ہار کا وقت شروع ہو گیا ہے میڈیا سٹار ورلڈ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کی پل پل کی خبریں آپ تک پہنچا رہا ہے اس اسپیشل کوریج میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ بڑے جنرلسٹ سے انٹرویو کرتے رہے ہیں اور ویسٹ ایشیا کے ملکوں میں سے بھی کچھ ایکسپرٹ سے بات کر کے آپ تک پہنچاتے رہے ہیں کل ہم تہران سے ایک سینئر جنرلسٹ کا انٹرویو آپ تک پہنچائیں گے اس کے علاوہ آپ لوگوں کے مشورے کے مطابق میں نے آج ساڑھے بارہ بجے لائیو پروگرام کیا جسے اب تک ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں کل بھی دوپہر ساڑھے بارہ بجے لائیو شو میں میں آپ کے ساتھ رہوں گا جس میں تازہ خبروں کے ساتھ ساتھ آپ کے سوالات کا جواب بھی دینے کی کوشش کروں گا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینک یو دھنیواز شکریہ جے بھارت میڈیا اسٹار ویلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھن نوڈفیکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن رہائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتساپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاونٹ پر ضرور شیئر کریں